وچن سننے کے لئے تیار ہیں؟ پوڑی طریقے سے؟ امانداری سے؟ حالیلیہ میں بشواس کرتا ہوں کہ آج کا وچن آپ کے جیون کو بدل دے گا اگر آپ امانداری کے سنگ سنیں گے اور اس وچن کے ساتھ اپنے آپ کو چلائیں گے اس وچن کو اپنے اندر لیں گے آدم کو پرمیشن نے بنایا تھا اس ستی ارادنہ کرنے کے لئے اس ستی ارادنہ جو ہم ہر سنڈے کرتے ہیں آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ستی ارادنہ ہمارے جیون میں کتنی مہت پور ہے صرف چرچ میں ہی نہیں چرچ میں ہی نہیں ہم 45 منٹ کرتے ہیں اور گھر چلے جاتے ہیں نہیں اس ستی ارادنہ کی جو ویلیو ہے اس کی جو قیمت ہے وہ 2400 گھنٹے ہمارے ساتھ ہے اس کی قیمت 2400 گھنٹوں ہے اگر ہم اس کی قیمت کو سمجھیں آج میں آپ کو بتاؤں گا اس ستی کیا ہے آرادنہ کیا ہے اس ستی ارادنہ ہمیں پرمیشن کے قریب لے کر جاتی ہے اس ستی ارادنہ جب ہم کرتے ہیں تو ہم اس پویترتہ کے شیطر میں پہنچ جاتے ہیں جہاں ایشو ملتا ہے اس ستی ارادنہ ہمیں پویتر بناتی ہے اس ستی ارادنہ ہمیں کھرا بناتی ہے اس ستی ارادنہ اندکار کی شکتیوں کو ہم سے دور کرتی ہے اس ستی ارادنہ ہمیں آتمک شیطر میں لے کے جاتی ہے اس ستی ارادنہ ہمیں پرمیشن کی یوجنوں سے افغلت کراتی ہے اس ستی ارادنہ ہمیں بتاتی ہے کہ جو ہمارے اندر پرمیشن نے بل دیا ہے وہ کیا ہے اس ستی ارادنہ کے ذریعے ہم اپنے بل کو سمجھ پاتے ہیں اس ستی ارادنہ کے ذریعے ہم سنسار سے دور ہو جاتے ہیں اس ستی ارادنہ کے ذریعے ہم اس پرمیشن کے ابشیک کو سمجھتے ہیں اور جب ہم اس تو تیارہ دنہ کرتے ہیں وشواس کرئے پرمیشور کی اپسٹی پرمیشور کا سامرد پرمیشور کی آتما آپ کی بدھی کھولتی ہے اور آپ پرمیشور میں ایک ہو جاتے ہیں ایک کتے لوگ پرمیشور میں ایک ہونا چاہتے ہیں ہالیلویہ اگر آپ ایک ہونا چاہتے ہیں تو یہ وچن آپ کے لئے ہے اگر آپ پرمیشور کو اور قریب سے جاننا چاہتے ہیں تو یہ وچن آپ کے لئے ہے اگر پرمیشور کی روز کی اگوائی میں آپ چلنا چاہتے ہیں تو یہ وچن آپ کے لئے ہے ہالیلویہ آئیے ہم اس وچن کو شروع کرنے سے پہلے ایک ستی ارادنہ کا گیت کھائیں گے ہالیلویہ اپنے آپ کو سمرپت کریں گے پرمیشور کے چڑھوں میں ہم اپنے اپنی جگہ خالے ہو جائیں گے اپنی آنکھوں کو بند کریں ہالیلویہ اپنے ہاتھوں کو سور کی طرف اٹھائیے سمرپت کریں اپنے آپ کو اس گیت کو گاہیے میرے ساتھ پرمیشور کی اپسیدی کو محسوس کریے آتما میں تیری رہ تک تا ہوں کر دے مجھ کو ہر سے نیا تیری پاناہ میں اس کا بل ہے ہو تیری سوٹی آرادھنا اپنے آواز کو اٹھائیے پرمیشور کی اپسیدی میں اپنے آپ کو لے کر جائیے اس سے کہیے پرمیشور ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں ہی ایشو ہم تجھ سے پیار کرتے ہیں ہی ایشو ہم تیرے اور قریب آنا چاہتے ہیں ہی ایشو ہم تجھ سے پیار کرنا چاہتے ہیں تیری آتما کے دورا ہم پوری طریقے سے اپنے آپ کو سمر پت کرنا چاہتے ہیں تیرے چرنوں میں دیا لوں دیا لوں دیا لوں پیتا دیا کر دیا کر دیا کر اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے کہا لڑی ہے اپنے آنکھوں کو بند کریے سمر پت کریے آتما میں تیری رہ تک تا ہوں کر دے مجھ کو پھر سے نہیں لیا تیری پناہ میں اُس کامل ہے اُو تیری سنتی آرہ دے نا تُو آہ سمر پاک لائیں تُو آہ تُو آہ تو آہ تو آہ تو آہ تو آہ تو آہ تجھ میں پتا ہے تجھ میں ایشو ہے ہر شے کہتی مجھ میں روح ہے تجھ میں پتا ہے تجھ میں ایشو ہے ہر شے کہتی ہے مجھ میں روح ہے تیری شکتی انوکھی ہے تیرے ہونے سے تیرے رہنے سے تیری اگوائی پہ چلنے سے زندگی میری مہکی ہے تیرے ہونے سے تیرے ہونے سے تیرے اگوائی پہ چلنے سے زندگی میری چہکی ہے مجھ میں آتما تو یادی مجھ میں نہیں تو کچھ بھی نہیں مجھ میں نیا تجھ سے ہی تجھ سے ہی پہ چان میری تجھ سے ہی ہوں میزیندہ تو 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 جب وہ آپ کے جیون میں آئے گا تو جب وہ آپ کے جیون میں آئے گا آپ اس کی اپستیتی کو محسوس کریں گے حالیلویہ اس کی اپستیتی کا شیخ اس کی اپستیتی کا بھی شیخ آپ کو پوری طریقے سے بھڑ دے گا شند کر دے گا آپ کو نیا کر دے گا حالیلویہ اور وہ اس کی آتما ہمیں بتائے گی کہ ہم اس کے بینہ کچھ بھی نہیں ہیں ہم اس کے بینہ کچھ بھی نہیں ہیں وہ ہے تو ہم ہیں حالیلویہ حالیلویہ اپنی آوازوں کو اچھا اٹھا کے دھنے وادی ہم نے آج تک جو کچھ بھی پایا ہے اس کی دھنے وادی دھنے وادی یہ فرمیشور تُو نے ہم کو چُنا تُو نے ہمیں شد کیا تُو نے اپنے اکلاوتے پر تُو دھرپی پر بھیجا دھنے واد دھنے واد دھنے واد دھنے واد کر دیتا ہے دھنے واد میں ہی سخ ہے دھنے واد ہی ہمیں اس کی اپستی کی اور لے کر جاتا ہے اس کی آراد ہے نا اس کی استوطی بہومول ہے ہمیں ہر سنکڑ سے دور کرتی ہے ہر غلط ویچار ہم سے دور ہوتا ہے جب ہم استوطی کرتے ہیں جب ہم اس کی آراد نہ کرتے ہیں ہر بندھن ٹوٹتا ہے شیطان کی یوجنائیں نشت ہوتی ہیں راستے کھل جاتے ہیں جب ہم آتمہ اور سچائی سے اس کو بناتے ہیں جب ہم اس سے کہتے ہیں کہ پتا تُو ہی ہے ہم تیرے بھی نہ کچھ بھی نہیں ہیں تُو ہی ہے یوجہ تُو ہی ہے آدھر کے یوجہ حالیلویہ آئیے اپنے چیون میں اسے استان دیں اپنے چیون میں اس کو استان دیں کیونکہ وہ ہی ہے وہ ہی ہے جو آپ کو سکھ دے سکتا ہے وہ ہی ہے آپ کو من کو جانشنے والا وہ ہی ہے آپ کے جیون کو بدلنے والا وہ ہی ہے وہ ہی ہے είμε اللہ علیہ تیری شانتی کو محسوس کرے تیری آنند کو محسوس کرے ہالیلویہ ہر من کو تو پرمیشور اپنے پنکھوں کے تلے رکھ دیکھنے والے ہر بھائی بہن کے لئے آشیش مانتا پاویدتا کا آشیش شدتا کا آشیش ہالیلویہ تو انمول ہے پرمیشور تیرا پیار انوخہ ہے عدبت ہے تنہیں اپنے ایک لوتے پتر کو دھڑتی پر صرف صرف ہماری آزادی کے لئے ہمیں سکھ دینے کے لئے ہمیں نیا کرنے کے لئے ہالیلویہ دھنے وال پیار پرمیشور دھنے وال پیار پرمیشور تیرے پاویدت سامارتی نام میں عدبو شفا ہے آج کی صفحہ کو تیرے چڑھنوں میں سمرپیت کرتا اس تو دیارادنا ہمارے جیون میں کیا مہت پر رکھتی ہے پرمیشور میرے بھائی جان سکیں پرمیشور اور ایک ہتیار بن کر تو ان کے ساتھ رہے تیری ستی تیری آرادنا انہیں آزادی دے اس کی شکتی کو سمجھے جانے پرمیشور ہالیلویہ اور چوبیس سو گھنٹے تیری ستی تیری آرادنا میں مقن ہو کر اپنے جیون کو بتائیں اس شمس کیا کے نام سے مانگتے ایمین 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 ہالیلویہ پریسے لڑ یہ پہلا وچن ہے پہلے تین وچن ہے جو میں آپ کے لئے پڑھوں گا اس کے بعد ہماری بہن پڑھیں گی دھیان سے جن کے پاس بائیبل ہے وہ بائیبل نکالیں دوسرا احتیاس بیس کا تین دوسرا احتیاس بیس کا چودہ پندرہ اکیس اور بائیس ہالیلویہ ان وچنوں کے دوارہ آج ہم اپنے پرچار کی شروعات کریں گے اور میں وشواس کرتا ہوں یہ وچن آپ کے جیون کو بدل دیں گے ہالیلویہ دھیان دیجئے تب یہوشہ پاتھ گر گیا اور اس نے یہوہ کی خوش میں اپنا دھیان لگایا اور اس نے پورے یہودہ میں اپواز رکھنے کی گھوچنا کروائی تب سبہ کے مدھے آساب کے ونش میں سے یہجیئل نامک ایک لیویے پر یہو کا آتما اترا وہ مطنیہ کا پتر تھا یہل کا پتر جو بنایا کا پتر اور جکھریہ کا پتر تھا ورس پندرہ اور اس نے کہا ہے یہودہ اور یریشلم کے سمست نیواسیوں اور ہے راجہ یہوشاپات سنو یہوہ تم سے یوں کہتا ہے تم اس بڑی بھیڑ کے کارن مت ڈرو تمہارا من کچھا نہ ہو کیونکہ یود تمہارا نہیں پرمیشور کا ہے بچن اکیس اور بائیس تب اس نے پرجا کے ساتھ سمتی کر کے یہوہ کے ستھتی گانے والوں کو اور ایسے لوگوں کو نکت کیا جو پویتر وصر دھارن کر کے سینہ کے آگے آگے چلتے ہوئے یہ کہیں یہوہ کا دھن نواز کرو کیونکہ اس کے کرونا سعدھا کی ہے اور جب وہ گانے اور ستھتی کرنے لگے تب یہوہ نے یہودہ پر چڑھائی کرنے والے ان اممونیوں موابیوں اور سیر کی پہاڑی کے لوگوں کے ورد گھات لگانے والوں کو بیٹھا دیا آتھا وہ مارے گئے اللہ یہاں پر کیا ہوا تھا وہ بھی تھا یہودہ کا راجہ تھا اس کا بیٹا آسا جو کی پرمیشر کے راستے پر چلا اور اس کا بیٹا یہوشہ پاہت یہوشہ پاہت پرمیشر کے وچنوں پر چلتا تھا داؤت کی طرح اس نے اپنے جیمن کو بتایا پرمیشر کے وچن کو سمجھتا تھا اور پورے پرجہ میں اس وچن کو سناتا تھا اور چاہتا تھا کہ پرجہ کے لوگ اس وچن کو سمجھیں کیونکہ اس سمائے پرمیشر کے وچن نہیں تھے اس سمائے جو راجہ ہوئے سلمان کے بعد رہو بھیام ہوا سلمان تک پرمیشر نے ان سے بات کی لیکن اس کے بعد پرمیشر نے ان سے بات نہیں کی کیونکہ وہ لوگ پرمیشر کے راستے پر نہیں چلے پرمیشر کی بتای ہوئے آگیاں پر انہوں نے اپنا من نہیں لگایا اس لیے پرمیشہ کا عشیش ان سے دور ہو گیا لیکن یہاں پر کیا ہوا کہ یہوشہ پاتھ جو کی آسا کا پتر تھا وہ جانتا تھا کہ پرمیشہ کون ہے وہ جان چکا تھا کہ اس کے پوروجو نے عشیش پایا ہے اس لیے وہ پرمیشہ کے راستے پر چلتا تھا لیکن یہاں پر کیا ہوا کہ امونی ایک جاتی تھی امونی اور معابی دو راجے تھے انہوں نے مل کر یہوشہ پاتھ پر یدھ کر دیا ایک بڑی بھیل ایک بڑے حسینک یہوشہ پاتھ کو پتا چلا کیا اس کے سامنے پریس اللہ وہ ڈھر گیا وہ ڈھر گیا اور اس نے سارے یہودہ میں اپواز کی گھوشنا کی کہ سب لوگ اپواز کریں گے پریس اللہ کیونکہ یہوشہ پاتھ پرمیشور کے بھے کو پرمیشور کے بھے میں تھا وہ جانتا تھا کہ یہوہ کون ہے حلیلویہ آپ دھیان دیجئے ان وچنوں میں یہوشہ پاتھ راجہ تھا یہودہ کا راجہ تھا اس کے پاس بھی سینہ تھی اس کے پاس بھی سینک تھے لیکن اس نے سینکوں کو تیار نہیں کیا اس نے نہیں کہا کہ تم سینک تیار ہو جاؤ پریکٹس کرو تلوار چلاو تلواروں کو دیکھو تلواروں کی دھار لگاؤ بھالوں کی دھار لگاؤ پریس اللہ اپواز کرو پریس اللہ چودہ مچن جو ہم یہاں سے پڑھیں گے چودہ پندرہ کہ جب اسے پتا لگا تو اس نے سینہ کے آگے آگے ان پویتر لوگوں کے جروز کو رکھا ان پویتر لوگوں کی کتار کو رکھا جو پرمیشر کی ستی اور پرمیشر کی آرادھنا کر رہے تھے پریس اللہ آپ سوچئے آپ کے جیون میں کئی پرابلمس آتی ہیں یہہوشہ پاہت کے محول کو اگر آپ محسوس کریں گے تو اس سمیں اس کے پاس بہت سنکر تھا اب مونی اور معابیوں کی سیمنا سامنے کھلے ہوئی تھی پریس اللہ وہ ڈرہا ہوا تھا وچن بتاتا وہ ڈرہا ہوا تھا کہ کیا ہوگا لیکن اس کے بعد بھی اس کی سینہ کے آگے وہ پویتر یادگ وہ پویتر لوگ پرمیشر کی اس ستی پرمیشر کی آرادھنا کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس ستی آرادھنا میں کونسی شکتی ہے پریس اللہ پرمیشر کی اس ستی آرادھنا ہر بندھن کو توڑتی ہے پرمیشر کی اس ستی آرادھنا سامنے والے دشمن کے منصوبوں کو چکنا چور کر دیتی ہے اس کی اس ستی آرادھنا میں ہی شکتی ہے اس کی اس ستی آرادھنا میں سکھ ہے اس کی اس ستی آرادھنا میں ابھی شیک اتڑتا ہے سرک کھلتا ہے اس کی اس ستی آرادھنا میں وہ جانتا تھا اور کیا ہوا کہ یہوشہ پات آگے چلتا رہا اور اس کی سینہ کے آگے اس ستی کرنے والے آرادھنا کرنے والے یاجک ویر پرش اس کے آگے آگے چل رہے تھے میرے بھائیوں میرے دوستوں ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہمارے جیون میں سنکٹ آتا ہے ہمارے جیون میں مصیبتیں آتی ہیں روز آتی ہیں نیا نیا روپ لے کر آتی ہیں نیا نیا دھنگ سے آتی ہیں Praise the Lord آج وچن کیا بتاتا ہے آج پربو کیا بتاتا ہے آج بچن آپ سے کیا کہنا چاہتا ہے کہ میری بہن آپ کی ہر مصیبت آپ کی ہر سنکٹ کا حل ہے پربو کی ستی پربو کی آرادنا اس کی آرادنا آپ کے جیون کو بدل دے گی اس کی آرادنا آپ کے اندر شکتی پیدا کرے گی کیا کرتا ہے سنکٹ آپ کے جیون میں جب سنکٹ آتا ہے تو کیا ہوتا ہے آپ ڈڑ جاتے ہیں Praise the Lord Hallelujah جب سنکٹ آتا ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ میرا کیا ہوگا شیطان آپ کو ڈراتا ہے کہ میرا پریوار کا کیا ہوگا میرے بیجنس کا کیا ہوگا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اور میں آج آپ کو ایک خزانے کی چابی دینا چاہتا ہوں کہ جب بھی آپ سنکٹ میں ہو جب بھی آپ مشکل میں ہو جب بھی آپ مسیوت میں ہو دکھ میں ہو چاہے گھر میں ہو چاہے کہیں بھی ہو تو اس کی ستی ارادنا کرنا شروع کر دیجئے میں آپ کو وشواس دلاتا ہوں آپ جب اس کی ستی کریں گے شیطان اگر اس نے آپ کے خلاف کوئی یوجنا رکھی ہوئی ہے وہ ساری یوجنا ہے ٹوٹ جائیں گی ختم ہو جائیں گی یہاں دیکھا آپ نے یہود شاہ پاتھ نے کیا کیا راجہ نے یہودہ کا راجہ وہ جانتا تھا پرمیشن کے وچن کی شکتی کو وہ جانتا تھا پرمیشن کے ابھیشیق کو پرمیشن نے کہہ دیا تھا کہ میں یہ لڑائی کس کی ہے پرمیشن آپ کو چنہ ہے آپ کا جیون کس کا ہے پرمیشن کا آپ کا دکھ کس کا ہے وہ کہتا ہے اپنا بوجھ اٹھاؤ اپنا بوجھ اٹھاؤ اور میرے اوپر ڈال دو اے پریشن کرنے والوں اپنا بوجھ مجھ پر ڈالو ریس الوٹ کیونکہ میں نے تمہیں چنہ ہے تم نے مجھے نہیں چنہ ہے تمہیں جیون دینے کا جو وعدہ میں نے تم سے کیا ہے سکھ دینے کے وعدہ میں نے تم سے کیا ہے شانتی بنا رکھنے کا وعدہ میں نے تم سے کیا ہے میں تمہارے جیون میں سکھ دوں گا میں تمہیں عشیش دوں گا ریس الوٹ ہمیں تو صرف اس کی سکتی اس کی آراتھلا کرنی ہے اس کی پرشنسہ کرنی ہے اس کا گیت گانے ہیں اس کا دھنیواد دینا کی پرمیشہ تنہیں ہم کو چنا ہے کہ جیون تیرا ہے یہ دکھ تیرا ہے یہ سنکر تیرا ہے میرا کچھ نہیں میرا تو پربو ہے میرا کون ہے میرا ہیشو وہ ہی مجھے کھرا بناتا ہے اس کی ستی اس کی حرادنہ میرے اندر سے گلت وچاروں کو دور کر دیتی ہے اگر آپ اس کی ستی کر رہے ہیں آتے ہوئے کہیں اپنے آفس میں جا رہے ہیں آپ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کا من بے چین ہے there is a lot آپ کو لگ رہا ہے بے چین نہیں آ رہی ہے کچھ سوج نہیں رہا آپ کو کہ میں کیا کروں کون کیا کروں جو آنے والا سنکٹ ہے اس کے لئے میں کیا کروں آپ کے من میں کچھ نہیں سوج رہا آپ ویاکل ہیں ہاللیلیہ کچھ مت کریے پربو کی ستی کریے پربو کی آرادھنا کریے پرمیشر اپنے آپ آپ کے راستے نکالے گا اس کی ستی میں ہی جیمن ہے praise the Lord ہاللیلیہ اس کی آرادھنا جہاں ہم آپ چڑھ چاہتے ہیں آج میں آپ کو ستی آرادھنا کے بارے میں کیوں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ یہاں پر کئی بہنیں ہیں جو آدھی ستی آرادھنا میں آتی ہیں اس ستی شروع ہو جاتی ہے ارادھنا شروع ہو جاتی ہے انت کے گیتوں میں آتی ہیں ہو سکتا ہے آپ کو کام ہو میں سمجھتا ہوں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کی ویلیو کیا ہے چرچ میں اس ستی آرادھنا پہلے کیوں رکھتے ہیں تک کہ آپ کا من آپ کی آتما وچن سننے کے یوگی ہو جائے اس ستی ہی آرادھنا آپ کو سنسار سے نکالتی ہے آپ کو سنسار سے کٹ دیلتی ہے اس ستی ہی آرادھنا آپ کو سنسار سے کٹ دیتی ہے آپ کو پرمیشور کے چرنوں میں لے آتی ہے پرمیشور کا من آپ میں آتا ہے پرمیشور کی روح آپ کو اپنے چاروں طرف سے آپ کے گھیر لیتی ہے پورا واتاورن آپ کا شد ہو جاتا ہے جب آپ اس ستی کرتے ہیں جب آپ آرادھنا کرتے ہیں اس لئے میں آپ کو سائد کروں گا کہ آپ اس ستی آرادھنا سے پہلے آئیں اپنے آپ کو اس کے یوگی بنائیں اور جب ہماری بہن اس ستی آرادھنا کرتی ہیں دل سے من سے اس کے ساتھ پرہو کی پرشنسہ کریں پریسہ لٹ کیونکہ تب وہ وچن جو میرے دوارہ پرمیشور آپ کو دینے والا ہے وہ وچن آپ کے جیون میں کام کرے گا اس وچن کو آپ سمجھ سمائیں گی کئی وچن آپ کے اوپر سے نکل جاتے ہیں کئی وچن آپ کو سمجھ نہیں آتے ہیں پریسہ لٹ تب آپ دیکھیں گی جب آپ پوری امانداری کے سنگ اس اس ستی آرادھنا کے ساتھ اپنے جیون کو رکھیں گی تب آپ ان وچنوں کو سمجھنے لگیں گی ان وچنوں کو سمجھنے لگیں گی آپ پرمیشور آپ کو اس کا مطلب بتائے گا پویدر آتما آپ کو بتائے گا کہ یہ وچن کیوں کہا تھا پرمیشور نے اس وچن میں پرمیشور کی آتما کہا ہے اس وچن میں پرمیشور کا من کہا ہے پیار کہا ہے اس کی یوجنہ کیا ہے اس کی واشا کیا ہے اس کی سمجھ کیا ہے اس کی چیتاونیاں کیا ہیں اس کے پرومیسز کیا ہیں ہر وچن کو پڑھنے سے پہلے ضروری ہے کہ ہم اپنے من کو تیار کریں اپنی آتما کو تیار کریں جب بھی آپ گھر میں بیٹھتے ہیں تب بھی آپ استوطی آرادنہ کریے جب آپ پراتھنا کرنے کے لئے بیٹھتے ہیں استوطی آرادنہ کریے تب آپ پراتھنا میں چاہیے پریز اللہ استوطی آرادنہ آپ کو پراتھنا کے یوگے بناتی ہے استوطی آرادنہ آپ کو پرمیشور کے یوگے بناتا ہے مریم مگللینی کو پرمیشور نے چنا تھا یاد ہے وہ مہشیہ یوہنا آٹھ میں اگر آپ ایک سے لے کر گیارہ تک پڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ وہ مہشیہ سب جانتے تھے اور جتنے فالسیس تھے وہ لے کر آئے شو مسیح کے پاس گروہ بتائیے یہ عورت میں بیشار کرتے ہوئی پکڑی گئی ہے کیا کیا جائے اس کے ساتھ سب لوگ اسے سزا دینا چاہتے تھے لیکن ایشو مسیح نے کیا کہا جس نے پاپ نہیں کیا وہ پہلا پتھر مارے حالیلیہ اور سب لوگ پیچھے ہٹ گئے کیونکہ سب لوگوں نے احساس کیا کہ ہم سب پاپی ہیں پریس او لڑ لیکن ایشو مسیح نے بھی اسے مارا نہیں اسے معاف کیا اسے کہا آگے سے ایسا مت کرنا اور اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک فارسی کے گھر میں بیٹھ کر ایشو مسیح ایک فارسی نے بھلایا ایشو مسیح کو کھانے پر اور اس عورت کو اس مریم مگدلینی کو پتہ لگا کہ ایشو مسیح کو ایک فارسی نے کھانے پر بھلایا ہے پریس او لڑ اس نے تین سو دینار کی بوتل لی اتر کی پریس او لڑ اور وہ اتر کی بوتل یہ لے کر اسے اجازت نہیں کی اجازت نہیں مانگی ایشو مسیح سے کہ میں لگاؤں پریس او لڑ اس نے اس بوتل کو پھوڑا اور ایشو مسیح کے اوپر اتر لگانا شروع کیا اس کے پہروں تک لگایا اپنے بالوں سے اس پہروں کو پہنچتی رہی حالیلیہ دنیا دیکھ رہی تھی دنیا دیکھ رہی تھی ارے ایک عورت ایشو مسیح کو چھو رہی ہے ان کے پہروں کو چھوم رہی ہے اور یہ وحشہ ہے حالیلیہ میری بہن وہ کیا کر رہی تھی اس میں پتا آپ کو وہ عورت مریم مقدلینی وہ سمیشتی آرادنہ کر رہی تھی وہ اس ستی آرادنہ کر رہی تھی اسے نہیں پتا تھا کہ دنیا دیکھ رہی ہے دنیا کیا کہے گی اسے نہیں پتا تھا کہ آپ جب اس ستی آرادنہ کرتے ہیں آپ کو پتا ہوتا ہے جب آپ اس ستی آرادنہ کرتے ہیں آپ رم جاتے ہیں آپ کھو جاتے ہیں پربو میں حالیلیہ آپ کب گھٹنے میں آ جاتے ہیں آپ کو پتہ نہیں آپ کم لیٹ جاتے ہیں آپ کو پتہ نہیں آپ کم اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں آپ کو پتہ نہیں یہی تو اسططحی آرادنہ ہے ہمیں اپنے سے دور کرتی ہے ہمیں پربو سے ملواتی ہے اسططحی آرادنہ وہ مریم مقدل نے کیا کر رہی تھی اسططحی کر رہی تھی وہ پرشنسہ کر رہی تھی ایشو تُو مہان ہے تُو نے مجھے معاف کیا دھنے واد تیری پویتتہ کو میں نے سوئکار کیا تیری شدتہ کو میں نے سوئکار کیا وہ ایشو مسیح کی سیوہ کر رہی تھی وہ اس کے پیروں کو دھو رہی تھی اپنے بالوں سے ہالیلوہیہ وہ اس کی اسططحی کر رہی تھی پریسہ لوٹ ہمیں بھی آتما سے اسططحی یوں ہی کرنی ہے ہالیلوہیہ پریسہ لوٹ جو نہیں جانتا ہے پرمیشر کو اس کو اسططحی کا مطلب نہیں پتا ہے اس کو ارادنا کا مطلب نہیں پتا ہے پریسہ لوٹ جب آپ اپنے پتہ سے ملتے ہیں کیسے ملیں گے کہ سوچ کی ملیں گے جیسے پتہ ملتا ہے آپ کو آپ گھلے لکھا لیں گے آپ پیر پڑھیں گے ہالیلوہیہ آپ نہیں دیکھیں گے کہ میں پیر صحیح پڑھ رہی ہوں یا لوگ کیا کہیں گے نہیں مجھے میرا پتہ مل گیا ہے ہالیلوہیہ مجھے میرا پتہ مل رہا ہے اسططحی ارادنا آپ کو اپنے پتہ سے ملواتی ہے آپ پتہ کو دیکھنے لگتے ہیں آپ پتہ کو محسوس کرنے لگتے ہیں آپ پتہ سے باتیں کرتے ہیں ہالیلوہیہ آپ اس کے اسپرش کو محسوس کرتے ہیں اسططحی ارادنا میں آپ محسوس کرتے ہیں اس کا اسپرش محسوس کرتے ہیں ہالیلوہیہ پورے شریر میں ایک گرمی سکت جاتی ہے اسططحی کرتا تھا ارادنا کرتا تھا ہر پل ہر دن بہل بڑا آدمی تھا یو اس لئے وہ کھڑا تھا کیونکہ بینہ پراتھنا کے بینہ ستی کے بینہ آرادھنا کے وہ اپنے جیون کو نہیں لے کر چلتا تھا آج ہم کوئی بھی کام کرنے جاتے ہیں میرے بھائی بینہ پراتھنا کے ہم گھر سے نہ نکلے کوئی بھی ہم بجنہ شروع کرنا چاہتے ہیں بینہ آرادھنا کے نہ شروع کریں ہالیلویہ آپ گھر سے باہر نکلے پراتھنا کر کے اور پرمیشر کو اپنے جیون دیا ہے پرمیشر کو آپ نے جو آپ کام کرنے جانے ہیں وہ سارا کچھ پرمیشر کے سامنے سوپ دیا ہے آرادھنا کرتے جائے اسططحی کریے پرشنسہ کریے کیونکہ جو آپ نے پربو پر سوپا ہے اس کام میں آپ کو سفلتا ملے گی ہی ملے گی ہالیلویہ اس کام میں آپ کو سفلتا ملے گی ہی کس سے پراتھنا کی ہے آپ نے پرمیشر سے اس پتہ سے پرمیشر سے آپ نے پراتھنا کی ہے ہالیلویہ یہوشو کے سامنے جب کنان دیش کو پرمیشر نے چاہا کہ وہ اپنے ازرالیوں کو اپنے بچوں کو دے دے ہالیلویہ اس میں ایک یریو بھی تھا یریو کو قبضہ کرنے کے لیے پرمیشر نے بتایا دیکھیں دھیان دیجئے یریو ایک بہت بڑا ایک گھڑا جہ تھا ہالیلویہ اور وہ پوری وہ جو شہر تھا وہ پوری موٹی دیوار سے پوری موٹی دیوار اس کے چاروں طرف تھی اور بائیبل کہتے ہیں کہ اتنی موٹی دیوار تھی کہ اس پہ رت چل سکتے تھے گھوڑے کے جو رت ہے نا اس پہ چلتے تھے اتنی موٹی دیوار تھی یریو کے چاروں طرف پریس الوٹ ہالیلویہ چھے کا یہوشو چھو چھے ایک سے پانچ نکالی ہے ہالیلویہ پرمیشن نہیں چاہتا تھا کہ میں یدھ کروں ہالیلویہ پریس الوٹ پرمیشن چاہتا تھا کہ وہ یریو شہر پراتنہ کے ذریعے اسططی کے ذریعے آراتنہ کے ذریعے ہم اسے حاصل کر لیں ہالیلویہ دیکھیں اس نے کیا کہا یہوشو کو یریو کے سب ہٹک اسرائیلوں کے در کے مارے لگاتا بند رہے اور کوئی باہر بھیتر آنے جانے نہیں پاتا تھا پھر یوہ نے یوشو سے کہا سن میں یہ یریو کو اس کے راجہ اور سوروی رو سمیت تیرے ونش میں کر دیتا ہوں اس لئے تم میں جتنے یوگدہ ہے نگر کو گھیر لے اور اس نگر کے چارے اور ایک بار گھوم آئے اچھا دن تک ایسا ہی کیا کرنا ایمین ہالیلویہ اور سات یاجگ سندوق کے آگے آگے مینڈوں کے سنگوں کے سات سات نرسنگے لیے ہوئے چلے پھر ساتھویں دن تم نگر کے چار اور سات بار گھومنا اور یاجگ بھی نرسنگے پھوکتے چلے اور جب وہ مینڈوں کے سنگوں کے نرسنگے دیر تک پھونکتے رہے تب سب لوگ نرسنگے کا شب د سنتے ہی بڑی دھنی سے جے جے کار کرے تب نگر کی شرپناہ نیو سے گیر جائے گی اور سب لوگ اپنے اپنے سامنے چڑ جائیں گے شہر کی شہرپناہ نیو سے گیر جائے گی کان سے نیو سے اکھڑ جائے گی ریس اللہ کیا کرنے کے لیے بولا یہہوشو نے یہہوشو کو پرمیشن نے پرتی چاروں طرف صرف لاکھوں جو بیٹی تھے وہ چاروں طرف گھوم رہے تھے پرکرمہ کر رہے تھے چاروں طرف پرمیشن کا پرمیشن کا من لیے ہوئے ایک من ہو کر ایک درشتی کون کے سانگ جب ہم کام کرتے ہیں تو پرمیشن کا عدب و تاشیش اترتا ہے ایک من کیا کر رہا تھا پرمیشن کیا کر رہا تھا پرمیشن کہ تمہیں چھ دن تک صرف پرکرما کرنی ہے اور ساتھویں دن تمہیں ستی ارادرہ کرتے ہوئے جائے جائے کار کرنی ہے اور جیسے ہی انہوں نے جائے جائے کار کی اتنی بڑی پرکرما اتنی بڑی شہر بنا ٹوڑ گئی نیو سے پرمیشن دھے گئی دھے گئی آپ جانتے ہیں پرمیشن کی ستی عرادرہ میں کتنی طاقت ہے کتنا بل ہے آپ کے چھوٹے سے چھوٹے آپ کے بڑے سے بڑے سنکٹ کو پرمیشن کی ستی پرمیشن کی عرادرہ جاپ سے کر سکتی ہے ماللویا کچھ نہیں کیا کیوں ماتی اٹھارہ کا انیس نکالے جلی سے یہ پرمیشن کا نیہ میں دھیان دیجئے آپ ماتی اٹھارہ کا انیس جلی پڑی ہے جلی پڑی ہے پھر میں تم سے کہتا ہوں یادی تم میں دو تم میں سے دو جن پرتوی پر کسی بات کے لیے ایک من ہو کر اسے مانگے تو وہاں میرے پیتھا کی اور سے جو سرگ میں ہیں ان کے لیے ہو جائے گی دو ویکتی ایک ہی بات کے لیے دو ویکتی ایک ہی بات کے لیے راضی ہوں اور وہ بھی من سے یہ نیم ہے دو ویکتی ایک ہی بات کے لیے ایک ہی اچھا کے لیے کئیوں کو بچہ نہیں ہوتا ہے سال ہو جاتے ہیں بچہ نہیں ہوتا ہے پریس الوٹ اللہ لیہا اگر دونوں پتی پتنی ایک ہی من سے ایک ہی اچھا ایک ہی بوجھ جتنا بوجھ ماں کو ہے جتنا بوجھ عورت کو ہے اتنا ہی بوجھ پتی کو ہو میں آپ کو اشتواس جلاتا ہوں ماں بنے گی عورت آج آپ کے گھروں میں پروبلم کیوں ہے کیونکہ آپ ایک من نہیں ہیں آپ رہو سے پراتھنا کرتے ہیں پتی پتنی ایک من نہیں ہیں پتنی زیادہ من سے پراتھنا کر رہی ہے پتی کہہ رہے ٹھیک ہے ابھی چلو یہ کہہ رہے یہ تو ساتھ دے رہا ہوں یا پتی من سے پراتھنا کر رہا ہے اور پتنی کہتے چلو ٹھیک ہے praise the lord کیوں پروبلم آ رہی ہے آپ ایک من نہیں ہیں آپ کا ایک من ہونا ضرور ہی ہے وچن کہتا ہے جب پرتلی پر دو جن ایک من سے ایک اچھا کے لیے ایک من ہو جائیں ایک اچھا کے لیے ایک من ہو جائیں سر کھولے گا اور پتنی پوری ہوگی praise a lot وشواس کریے ہمارا چھوٹا سا جھنڈ کافی ہے بیداری لانے کے لیے اللہ لیے ایک من آپ اور آپ کا پتی بہت ہے لیکن آپ کا من نہیں ہے آپ من سے پراتھنا نہیں کر رہے ہیں آپ من سے گھٹنے نہیں ٹیک رہے ہیں ایک من ہو کر کام نہیں ہو رہا ہے praise a lot اتنی بڑی شہر پناہ کو اتنی بڑے شہر کو سرف پراتھنا کے بل پر سرف اس ستی آراتھنا کے بل پر پرمیشن نے نیم سے پہنس کر دیا ایک من سے چھے دن ایک ہی من سے پرکرمہ کر رہے ہیں ایک ہی من کیا بتا رہا ہے من کی پرمیشن مہان ہے اس جیسا کوئی نہیں ہے اللہ لیہ ایک من ہونا ہمارا پرمیشن مہان ہے وہ ہمیں دے گا اس کے موں سے نکلا ہوا بچن حد ہر پورا ہوگا اس نے جو کہا ہے وہ ہوگا آکاج اور دھردی ٹل جائیں گے لیکن پرمیشن کے موں سے نکلا ہوا بچن نہیں ٹلے گا یہ ہم دونوں کے من میں ہونا چاہیے جتنا پتی کے اندر ہونا چاہیے اتنا پتنی کے اندر بھی ہونا چاہیے اور اگر نہیں ہے میرے بھائی تو پرابلم ہے تو پرابلم ہے اور اس کا فائدہ کون اٹھاتا ہے شیطان اس کا فائدہ کون اٹھاتا ہے شیطان اللہ لیہ پیس اللہ ایک من ایک درشی کون کے ساتھ اگر ہم چلیں اس تو تھی آرادنا میں میں آپ کو بتاؤں بائبل میں اگر آپ دیکھیں گے عدبت ایکس پریڑتو کے کام سولہ تیس سے بتیس کے بیچ میں پولوس اور سلاس کو رومس نے پکڑ لیا تھا کیوں کیونکہ وہ سو سماچار سنا رہے تھے وہ پرمیشن کی مہیمہ کر رہے تھے حالیلیہ ان دنوں کو پکڑ لیا پولوس اور سلاس کو اور لگے مہر نے بہت مارا ان کو دروگا نے بہت بیج سے مارا اور انہیں نے کال کھوٹری میں بند کر دیا ہاتھوں میں بیڑیاں پیروں میں بیڑیاں بائبل کہتی ہے کہ ان کے جو پیر ہیں وہ پوری طرح مضبوطی سے ایک لکھڑی کے جو فاتک ہوتا ہے جو ایک لکھڑی کا ہوتا ہے کبح ہوتا ہے اس کے سنگ باندھا ہوتا ہے زنجیروں سے تھاکہ یہ نکلنا جائے وہ کون تھے چوڑ تھے نہیں there is a lot بہت مارا پولوس کو سلاس کو کئی قیدی بیٹھے ہوئے تھے لیکن کیا کیا پولوس اور سلاس نے کیا کیا رات ہوئی اور آتو کیا کیا اس ستی آراد نہ کی انہوں نے انہوں نے کا دھنیواز پتا تو مہان ہے حالیلیہ کیا تھا ان کے پاس کیا تھا ان کے پاس کوئی گٹار تھا کوئی باجہ تھا کی بورڈ تھا تبلہ تھا کیا تھا زنجیریں تھیں انہوں نے زنجیریں بجاتے ہوئے اس کی ستی کی اس کی آراد نہ کی اور بائبل کہتی ہے بائبل بتاتی ہے کہ جب وہ اس کی ستی اس کی آراد نہ کر رہے تھے ایک بہت بڑا بھوکم پایا اور اس ساری زنجیریں ٹوٹ گئیں دروازے کھل گئے اور وہ دروازہ واپس آیا وہ دروازہ اس نے سوچا کہ سب لوگ بھاگ گئے اس دروازہ نے سوچا کہ سب لوگ بھاگ گئے اس نے کہا آپ اگر سب لوگ بھاگ گئے ہیں تو مجھے لوگ مار دیں گے راجبال مجھے مار دے گا اس نے چاکو اٹھا اور اپنے آپ کو مارنے لگا پاولوس نے کہا مط مار اپنے آپ کو مط مارو بھائیہ ہم لوگ کہیں نہیں گئے ہیں ہم تو پرمیشور کے پتھ ہیں اس کی ستی اس کی آرادلہ کر رہے تھے بریز اللہ وہ دروازہ اندر آیا ہالیلیہ اس نے دیکھا رہے پاولوس بھی ہے سلاس بھی ہے سارے قیدی ویسے کے ویسے ہی بیٹھے ہوئے بریز اللہ اس ستی ارادلہ اس نے بھی سنی تھی اس کے بھی کان میں اس ستی ارادلہ گئی تھی ہالیلیہ اس کے بھی من کا محل دور ہو گیا بریز اللہ اس کا بھی من پرمیشور نے بدل دیا وہ پاولوس کے پہروں میں گر گیا مجھے بتاؤ کہ میں ادھار پانے کے لئے کیا کروں ہالیلیہ پربو عیشو کو پانے کے لئے میں کیا کروں مجھے بتاؤ پریز اللہ کیونکہ اس تی ارادلہ ایک کٹھور سے کٹھور من کو بھی ملائم کر دیتی ہے اگر آپ کا پڑوسی آپ کے لئے غلط سوچتا ہے نا کچھ مت کریے اپنے گھر میں ستی ارادلہ کریے آپ کا پڑوسی خود آپ سے پیار کرنے لگے گا جیسے ہی اس تی کے شبد اس کے کانوں میں پڑھیں گے جیسے ہی ارادلہ کے شبد جیسے ہی پرمیشور کے دھنیوات کے شبد اس کے کانوں میں پڑھیں گے اس کے اندر کا مل نکل جائے گا کٹھورتا دور ہو جائے گی پیسے لڑ اتنی شکتی ہے اس ستی ارادلہ میں حالیلیہ اس لئے وہ کہتا ہے اس ستی ارادلہ کرو بھنیوات کرو پرمیشور کا کیونکہ وہ بھلا ہے اس کی بھلا ہی صدا کی ہے گاؤں اور دنیا کو بتاؤ کہ اس کی ستی ارادلہ کرو یہ ہے اس ستی ارادلہ لیکن ہم اس کو مہتم نہیں دیتے ہم فلمی گانوں کو مہتم دیتے فلمی گانوں کو گانے کا ہمارا من بڑھتا ہے نہیں میری بہن فلمی گانے آپ کے اندر پاپ لے کر آئیں گے اس ستی ارادلہ آپ کے اندر سے پاپ کو نکالے گا اپنے آپ پرمیشور آپ کے من کو بدل دے گا اور آپ اسے معافی مانگ لیں گے پریس اللہ منو بدلنے والا پربو ہے ہاللیلویہ ہمیں کبھی ہار نہیں ماننی ہے چاہے کچھ بھی ہو جائے ہمارا پربو ہمارے ساتھ ہے یہ جو چیزیں ہیں نا جو ہمارے سامنے ہیں جن کے لئے وہ اپنے جیون کو جیتے ہیں ان کی عمر کچھ بھی نہیں ہے ان کی عمر کچھ بھی نہیں میرے بھائی لیکن میرا پرمیشن آنند کال کا ہے کوئی بھائی کوئی بہن اگر آپ کا لندن میں بیٹھا ہے آمیرکا میں بیٹھا ہے دور دیش میں بیٹھا ہے وہ بیمار ہے اس کے لئے پراتھنا کریے میں کہہ رہا ہوں اس تطیع آراتھنا ایک ایسی شکتی ہے اس کے نام ایشو مسیح کے نام میں پاوتھتا میں ایسی شکتی ہے کہ جب آپ بولیں گے جب آپ گائیں گے جب آپ اس کی مہمہ کریں گے ادبو داشیش ملے گا اس لئے میں آپ کو سلا دیتا ہوں جب آپ صبح اٹھیں اگر آپ کو بس ٹیپ ریکارڈر ہے ٹیپ ریکارڈر نہیں ہے موبائل ہے اسے پربو کے گانے ڈال دیجئے صبح اٹھیں اگر آپ کو گانا نہیں آتا ویسے آپ سیکھی گانا اسے ادھر سیکھی اگر نہیں آتا ہے وہ گانے آن کر دیجئے پربو کے اس تطیع کے گانے اپنے گھر میں چلائیے آراتھنا کے گانے اپنے گھر میں چلائیے ریسے لوٹ اور اس کے سنگ گائیے آپ دیکھیں آپ کو کیسا آنند ملے گا آپ کو کیسا ایک اندر شانتی محسوس ہوگی ایک ہلکا پر محسوس ہوگا بھاری پر نکل جائے گا ریسے لوٹ کئی سوال آپ کے اندر ہوں گے کئی سوال سنسار سوال دیتا ہے پر میشو اور اسیتی آراتھنا کے ذریعے جواب دیتا ہے بچوں کے اگزامس ہیں اگر بچے جا رہے ہیں اگزامس کے لیے آپ کو ٹر لگ رہا ہے اسٹتی آراتھنا کرتے ہو گئے یہ دیکھئے پر میشو آپ کی بدھی کھولے گا پر میشو آپ کو یاد دلائے گا جو آپ نے یاد کیا ہے جو آپ نے پڑا ہے وہ آپ کو یاد آئے گا پریسے لوٹ اسٹتی کریے آراتھنا کریے فضول کے جو ویڈیو گیمز ہیں اس کو مد دیکھئے بیٹا فضول کے جو فیس بک پہ چیزیں آتی ہیں ان کو مد دیکھئے پر میشو کی سٹی کریے پر میشو کی آراتھنا کریے آپ کا جیون بدل جائے گا آپ کو اندر شکتی کا احساس ہوگا پریسے لوٹ ایک صحیح راستہ ملے گا آپ کو ایک صحیح ویشار آپ کے اندر آئے گا آپ کی سوچ بدل جائے گی آپ کا نظریہ بدل جائے گا سٹی اور آراتھنا ہمارے جیون کا ایک عدبت عصہ ہے اللہ لئیہ پریسے لوٹ اللہ لئیہ اسٹوٹی آراتھنا ہے کیا کیا ہے صرف گانا ہی اسٹوٹی آراتھنا ہے کیا نہیں اس کی آگاوں پر چلنا اسٹوٹی آراتھنا ہے اس کی آگاوں کو ماننا اسٹوٹی آراتھنا ہے کلیسیہ میں آ کر اگر آپ کو لگتا ہے کہ کلیسیہ یہاں سے گندہ ہے یہ کورا پڑا ہوا ہے یہ کچھرا ہے ہالیلویہ اس کو نکالنا بھی اسٹوٹی آراتھنا ہے پریسے لوٹ چرچ کے بارے چپلیں پڑی ہوئی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ نئی مند میں آتا کہ چپلیں کیسے پڑی ہوئی ہیں ایک کسی بہن کی پریسے لوٹ ان چپلوں کو صحیح لگانا بھی اسٹوٹی آراتھنا ہے کورسیوں کو پہنچنا بھی اسٹوٹی آراتھنا ہے پرمیشور کی سیوہ جس سیوہ میں جس جو سیوہ آپ کو دین بنا دے جو سیوہ آپ کے اندر سے اہم دور کر دے اہم میں جس جن آپ کے اندر سے اس سٹوٹی آراتھنا آپ کے اندر سے میں دور کرتا ہے سوارتھ نکالتا ہے آپ کو دین بناتا ہے آپ کو احساس دلاتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں میں کچھ بھی نہیں ہوں بینا ایشو کے میں کچھ بھی نہیں ہوں بینا اس کی آتما کے میں کچھ بھی نہیں ہوں I am nothing اسٹوٹی آراتھنا آپ کو احساس دلاتا ہے اس لئے اس احساس کے سنگ جڑے رہیے اس احساس کے سنگ جڑے رہیے میرے بھائی عد بھد آشیش پائیں گے عد بھد آپ کے جیون میں شانتی ہوگی Praise the Lord Hallelujah Praise the Lord اس لیے اس ستھی آراتنا ہی ہمارے جیون کا ایک ستروت ہے Hallelujah آئے ہم ایک اور اس ستھی گاتے ہوئے آج کی سبا کا سماپن کرتے ہیں ہو تیری ستو تھی آراتنا کرتا ہوں میں تجھ سے یہ پراتنا مہمہ سے تیری تو اس جگہ کو بھر جو بھی تو چاہے تو یہاں پہ کہے حالے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیے حالیلویہ کرونا سے تیری نیا دن دکھاتا ہے دھال بن کر میری تُو مجھے بلاتا ہے جب میں بلتا ہوں تُو دوڑ آتا ہے جب میں گیروں تُو مجھے اٹھاتا ہے ہالیلویہ 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 سر جہاں میں تُجھ سے کوئی نہیں تُجھ کو چھوڑ کوئی پربو ہے ہی نہیں گھٹنے میں دیکھوں بس تیرے سامنے تُو ہے میرا پربو تُو میرا پیتا ہالیلویہ 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 پیار ہے تُس سے پیار ہے تُس سے پیار ہے ایشو پیار ہے ہالیلویہ 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 حالیلویہ ہر بہن کے جیئے ہیں ہمارے منوں میں تو راج جکر بحیش Memory mirashish ہم پائیں بحیش تیری راہ پہ چلیں بحیش تیری فستی کو محسوس کریں کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو تری دشیر میں غلط ہے بحیش کچھ بھی ایسے بھاس نہیں ہم کسی کے خلافت نہ بولے بحیش ہم دین بن کر تیری فستی کو محسوس کرتے ہوئے تیری راہ پہ چلیں بحیش دھنیوا دیتے پتہ پرمیشن اس صبح کے لئے دھنیوا دیتے پتہ پرمیشن ایش و مسیح کے نام سے مانگتے ہیں دھنیوا دیتے ہیں برات رہا اپنے سنیر کو بول گی ہم سب کہیں گے ایمین